خواتین و حضرات السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو دوستو اللہ تعالیٰ نے کبھی بھی کسی قوم پر عذاب نہیں بھیجا یہاں تک کہ وہ قوم سرکش ہو گئی ہو دوستو صرف گناہ گاروں پر عذاب ہی نہیں آیا بلکہ اللہ تعالیٰ نے جن جن قوم پر عذاب نازل فرمایا ان کے لیے سرکش کا لفظ استعمال کیا گیا خواتین و حضرات سرکشی سے مراد یہ ہے کہ گناہ کو گناہ نہ سمجھنا یعنی ایک وہ شخص جو گناہ پر گناہ کیے جا رہا ہے لیکن اس پر نادم ہے اس پر توبہ تیب ہو سکتا ہے اس پر استغفار کر سکتا ہے اس پر اللہ تعالیٰ کے رحم و کرم کی بھیق مانگ سکتا ہے لیکن اگر انسان اس سے بہت اوپر اٹھ جائے اور گناہ کو گناہ نہ سمجھے اور سرکشی اختیار کرے تو اللہ تعالیٰ اس پر اپنے عذاب کو نازل کر دیتا ہے اسی طرح اگر ہم دوستو اپنی انسانی تاریخ پر نظر دھورائیں اور جو سرکشی اختیار کر گئی ہوں گی اور اللہ تعالیٰ نے انہیں عذاب سے دوچار کر دیا ہوگا اسی طرح انسانی تاریخ کے اوپر نظر دھورائی جائے تو ایسی کئی سینکڑوں قومیں ہماری نظر سے گزریں گی جن کے اوپر اللہ تعالیٰ نے سرکشی کی وجہ سے عذاب نازل کیا ہے میرے دوستو اٹلی کے قدیم شہر پمپی کے بارے میں بتاتے ہیں کہ کیسے اور کیوں ایک ہستا بستا شہر ویرانے میں تبدیل ہو گیا پمپی شہر قدیم سلطنت روم کا ایک شہر تھا جو آج کا لٹلی میں موڈرن نیپلز شہر کے قریب باقیہ ہے یہ شہر حضرت دعود علیہ السلام کے زمانے میں آباد تھا یہ شہر سمندر کے کنارے آباد تھا اور اپنے دور کی جنت کہلاتا تھا اس شہر کے آثار آج بھی باقی ہیں جن میں پانی کے طلاب، کلب، بیکریاں، سڑکیں، وارٹر سپلائی کی سکیم لائبریری کمیونری سینٹر، ہسپتال گھوڑے باننے کے پارکنگ ایریاز دو منزلہ مکان اور مکانوں کے پیچھے چھوٹے چھوٹے لون اور لونوں میں فوارے دیکھنے والوں کو حیران کن واقعہ نظر آتا ہے پمپی شہر کی تمام گلیوں میں گھوڑے کو پانی پلانے کے لیے چھوٹے چھوٹے پانٹ موجود تھے اور یہ دنیا کا پہلا شہر تھا جس میں زیبرا پروسنگ شروع ہوئی تھی جس میں کریم کیک ایجاد ہوا تھا اور جس میں اجتماعی گھسل خانوں کے تصور نے جنم لیا تھا یہ میلوں تک پھیلا شہر تھا جس میں ہم بستری اور ہم جنسی کے گناہ کو کھلم کھلا اجازت دی گئی تھی لیکن پھر اللہ کیا کہر اس شہر پر نازل ہوا اور حسن 87 میں آتش فشاں پھٹا اور یہ پورا شہر لاوے میں دفن ہو گیا آج بھی لوگوں کے اجزام آتش فشاں کی راک کی وجہ سے جہاں تھے بہیں جم گئے ہیں اور ان کی لاشوں کے اردگرد شیشے لگا کر ان کو محفوظ کر دیا گیا ہے میرے عزیز دوستو آپ بھی میری طرح اکثر یہ سوچتے ہوں گے کہ قدرت قدیم تحزیبوں کے اثار کیوں ظاہر کرتی ہے منجدڑوں ہو، ہڑپا ہو، ٹیکسیلا ہو، ایرام، مصر ہو ڈیلفی کا مندر ہو، اولم سٹی ہو، روم کی قدیم شہر کے اثار ہو یا پھر آلود کی غاروں ہو قدرت ہزاروں لاکھوں برس پرانی بستیاں کیوں ظاہر کر دیتی ہے ہمیں زمین سے دس ہزار سال پرانی لاشیں کیوں ملتی ہیں ہمیں ڈائنسورس کے دھانچیں کیوں ملتے ہیں اور ہمیں پہاڑوں کی غار میں اجنبی اور ناقابل فہم تحریریں کیوں ملتی ہیں عزیز دوستو میں بچپن سے ہی یہ سوال کتابوں میں کھوج رہا تھا لیکن اس کا جواب مجھے پومپی کے بارے میں پڑھتے ہوئے ملا مجھے پومپی کی اجڑی گلیوں نے بتایا کہ یہ اثار قدرت کی عبرت گاہیں ہیں اللہ تعالیٰ ان ٹوٹی پھوٹی گلیوں گہری چھتوں اور اجڑے گھروں اور بے گور نوشوں کے ذریعے زندہ انسانوں کو سمجھاتی ہے کہ یہ دنیا آرزی ہے ان گلیوں ان گھروں ان مکانوں اور ان پوشاکوں ان زیوروں اور ان بینکوں ان اکاؤنٹوں اور ان کسرتی جسموں کی کوئی حیثیت نہیں ہے یہ تنور کے کنارے رکھے موم کے پتلے ہیں جنہیں پگلتے دیر نہیں لگتی آپ گور کیجئے انسان کا سارا جسم قبر میں فنا ہو جاتا ہے لیکن اس کی ہڈیاں سینکڑوں ہزاروں سال تک باقی رہتی ہیں کیوں؟ کیونکہ یہ بے نام اور بے شناکت ہڈیاں دیکھ کر زندہ انسان عبرت پکڑ سکے یہ جان سکے ان پر ایک ایسا وقت بھی آئے گا جب ان کی شناکت ان کے تمام شناکتی نشان ان کا چہرہ مہرہ ان کی حرکات و سکنات ان کا تکبر ان کا غرور سب کچھ مٹی میں لے جائے گا اور باقی صرف ہڈیاں بجائیں گی اور اللہ تعالیٰ کی ذات کے علاوہ دنیا کی کوئی طاقت اسے ان ہڈیوں سے شناکت نہیں کر سکے گی قدرت اینٹوں اور گارے کی گلیوں اور انسان کی ہڈیوں کو اس لیے محفوظ رکھتی ہے کہ آنے والے لوگ قدرت سے یہ شکوا نہ کر سکیں کہ تم نے ہمیں ہدایت کا موقع فراہم نہیں کیا تھا لہٰذا یہ کھندر اور یہ کھلی ہوئی قبریں آسمانی کتابوں کی عملی تفسیریں ہیں اور ہم ان تفسیروں کا نوٹس دیئے بغیر ان کے قریب سے گزر جاتے ہیں قواتین و حضرات بات ہو رہی ہے پومپئی شہر کی قواتین و حضرات پومپئی شہر میں جو قوم آباد تھی وہ مرد کو مرد سے اور عورت کو عورت سے شاری کرنے کی اجازت دیتی تھی میرے دوستو اس شہر میں رہنے والی قوم عورت عورت سے اور مرد مرد سے جنسی تعلقات رکھتے تھے اور جنسی تسکین حاصل کرتے تھے اور اس برائی میں وہ اس حد تک غرق ہو چکے تھے کہ وہ برائی کو برائی نہیں سمجھتے بلکہ باقاعدہ طور پر ریاستی حکم نامے کے بعد یہ قانون جاری کر دیا گیا کہ مرد مرد سے شادی کر سکتا ہے اور عورت عورت سے کر سکتی ہے میرے عزیز دوستو یہ شہر دنیا کے چند سہراؤں میں شامل کیا جاتا ہے جس کا درمیان ایک بڑا سویمنگ پول موجود رہتا تھا لوگ دن بھر کا بڑا حصہ اس طلاب میں نہاتے ہوئے گزارتے تھے جس میں اڑائی تین ہزار سال قبل مرد کو مرد اور عورت کی عورت سے شادی کی اجازت تھی لیکن پھر حضرت عیسیٰ کے انتقال عیسائی عقیدے کے مطابق کہ حضرت عیسیٰ کے انتقال کے سرسٹھ سال بعد پومپئی کا پہاڑ پھٹا لاوہ نکلا اور راکھ اڑی اور اس راکھ نے پورے شہر کو ڈھام لیا سارا شہر رات میں دفن ہو گیا وقت راکھ کے اوپر چلتا چلا گیا ٹھہرتا چلا گیا یہاں تک کہ پومپئی راکھ کے پہاڑ میں گم ہو گیا پومپئی مر گیا لیکن اس کا ذکر قدیم کتابوں میں زندہ رہا اٹلی میں ماہرین نے ستنہ سو اٹالیس میں پومپئی کی کھدائی شروع کی اثار قدیمہ دریافت ہوئے اور یوں پوری دنیا حیران رہ گئی ان اثاروں میں لاشیں بھی تھی اور رات میں دفن شدہ ان لاشوں میں ایک جوان جوڑا بھی تھا جو ایک مرد اور عورت کا تھا ان لاشوں کو دیکھ کر ایسا لگتا تھا کہ یہ موت سے پہلے ایک دوسرے کے ساتھ اس طرح لپٹ گئے تھے جیسے ایک دوسرے کو بچانے کی کوشش کر رہے ہوں آسمان سے لاوہ اور راک برسی اور دونوں اسی میں دفن ہو گئی ماہرین دوہزار سال بعد ان تک پہنچے ان کے جسم سے راک اتاری گئی اور دیکھنے والوں کی آنکھیں نم ہو گئی یہ دونوں لاشیں آج بھی پومپئی کے میوزم میں رکھی گئی ہیں اور ہالی ووڈ میں پومپئی کے نام سے بہت بڑی خوبصورت فلم بنائی گئی ہے خواتینوں حضرات اس جدید شہر میں ہزاروں لوگ موجود تھے وہ سارے لوگ آتش فشاں کے راک میں اور لاوے میں دفن کر دئیے گئے ان سب کا نام و نشان مٹ گیا مگر یہ دو انسان دوہزار سال تک راک میں جونکہ دو رہے یہاں تک کہ انسانی ہاتھ ان تک پہنچے ان پر سے راک کی تہیں اتاری گئی تو اللہ تعالی نے ہمیں بھی یہ دکھانا تھا کہ میں ایسے سرکشی کرنے والوں کو چاہے وہ کتنی بھی محبت آپس میں کرتے ہوں لیکن وہ ایک ایسی بیماری میں مبتلا تھے جن کا انتقام لینا جن پر عذاب نازل کرنا اللہ کی جانب سے فرض ہو گیا تھا تاکہ دوسری قومیں بھی برائی کو برائی نہ سمجھنے والی یہ سرکشی اختیار کرنے والی ان حرکتوں میں ملوث نہ ہو جائیں جن پر عذاب نازل آیا یہ اللہ تعالی کی حکمت ہے کہ تاکہ دوسری قومیں اس قوم کے عذاب سے عبرت پکڑیں جیسے کہ قومیں لوت کے ساتھ ہوا خواتینوں حضرات اللہ کی جانب سے قومیں لوت کی غلط کاریوں کی سزا کے بارے میں بھی قوم کے تذکروں سے بھرے ہوئے ہیں میرے دوستو اللہ کی جانب سے قومیں لوت کی غلط کاریوں کی سزا کے بارے میں تمام آسمانی کتبل بالخصوص قرآن کریم کے مبارک صفات اس بدقسمت قوم کے تذکروں سے بھرے ہوئے ہیں مگر یہ بات آج تک پردہ راز میں تھی کہ قومیں لوت کا شہر کہا تھا امریکی تحقیقاتی ٹیم نے مسلسل محنت اور تحقیق کے بعد یہ دعویٰ کیا ہے کہ انہیں 3500 سال قبل اللہ کے عذاب کا شکار ہونے والی قوم لوت کے برباد شہر کے کھنڈرات ملے ہیں قوم لوت کے مرد اپنی جنسی خواہش کی تکمیل کے لیے عورتوں کی بجائے مردوں کی طرف غیر فطری میلان رکھتے تھے اس پر جلیل القدر پیغمبر حضرت لوت علیہ السلام نے اپنی قوم کو منع بھی کیا اور اللہ کی طرف سے سخت پکڑ کی وعید سنائی مگر ان کی قوم نے بے شمول ان کی بیوی کے ان کی بات ماننے سے انکار کر دیا اللہ تعالیٰ نے اس قوم پر پتھروں کی بارش کر دی ان کی اہلیہ کے سوا خاندان کے چند افراد اور کچھ رفقہ ہی زندہ بچے باقی سب اللہ کے عذاب کا شکار ہو گئے تھے ناظرین و سامین ہمیں بھی اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگنی چاہیے اور اللہ کے عذاب سے ڈر کر رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کسی عذاب میں نازل نہ کرے اور ہمیں انس طرح کی حرکات سے باز رہنا چاہیے اور ہمیں اللہ تعالیٰ کے حضور پیش ہو کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پناہ مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں تمام گناہوں سے پاک کرے اور ہمیں تمام گناہوں سے بچا کر رکھے ناظرین و سامین اس ویڈیو کا یہاں پر اختتام کرتا ہوں اور آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر لیجئے ساتھ ہی بیل آئیکن کو کلک کر کے ہمارے چینل کا حصہ بن جائیے تاکہ آنے والی تمام ویڈیو جو ہم بقتن فبقتن آپ لوگوں کے لیے اپلوڈ کرتے ہیں وہ آپ تک محصول ہوتی رہیں اور بلا تاتل پہنچتی رہیں میرے عزیز دوستو آپ سے یہ بھی گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ اپنی رائے کا اظہار ہمارے کومنٹ سیکشن میں ضرور کریے گا آپ اپنے تجربات بھی ہمارے کومنٹ سیکشن میں شیئر کر سکتے ہیں جو آپ کی زندگی میں آپ نے دیکھے ہو یا سنے ہو ناظرین و سامین اپنی رائے اور تجاویز کا ضرور اظہار کریے گا کیونکہ آپ کی رائے اور تجاویز ہمارے لیے بہت اہمیت کی حامل ہے